كنت ميتاً في بحور الغی والإثم غریقا كنت عابداً في قیود الذنب مملوکاً رقيقا اعتقاب بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشے کے اعتقاب کا بہت احتمام فرمایا تھا اعتقاب کرنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اعتقاب کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لئے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لئے لکھی جاتی ہیں تشریح اس حدیث میں اعتقاب کے دو اہم بڑے فائدے بیان کے گئے ہیں نمبر ایک ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور دنیا بھر کے قصے قضیے پیش آتے ہیں جن میں جوٹ سچ غیبت بہتان وغیرہ ضرور ہوتا ہے بچتے بچتے بھی آدمی اپنے معحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جگڑوں سے بچ جاتا ہے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سی نیکیوں کا سواق بغیر کیے بھی مفت میں مل جاتا ہے حقیقتی ہے کہ خدا پاک دینے کے لئے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو اپنے بندوں کو نواز ہو معلوم عشاء ہوتا ہے کہ خدا نے دینے کا تو فیصلہ کر رکھا ہے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے دینا چاہتا ہے اعتقاف کرنے والا چونکہ بہت سے نیک کام جنازے کی شرکت مریض کے عیادت وغیرہ سب کی سوجات سے نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں آ گیا ہے تو کہی بندہ یہ نہ سوچنے لگے کہ اچھا ہے اعتقاف کیا اور سیکھڑ عبادت ہو اور اچھے کاموں سے رہ گیا اس لئے خدا کریم نے بغیر کیے ہی یہ ثواب اس کے لئے تیہ کر دی کہ اچھا موقع ہے ہو سکتا تھا آدم اگر اعتقاف نہ کرتا تو اتنی نیک کیا کر بھی نہ سکتا لیکن اب اعتقاف کے بدلت اس کو یہ ثواب بھی مر رہا ہے اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار نخلق کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت یہ خوشنوری کی تلاش میں ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین ایشی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں الترغیب والترہیب ایک روایت میں فرمایا کہ جس شخص نے اے لمازان مبارک کے دس دنوں کا اعتقاف کیا اس کو دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا الترغیب والترہیب اعتقاف کی روح حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتقاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر حسیل کی دب متوجہ ہو جانا ہے اور ساری مشغولیات کے بدلے میں اسی کی پاک ذات میں مشغول ہو جائے اب اعتقاف کے مسائح پہلا مسئلہ اعتقاف سنت اعتقاف کا حکم رمضان کے آخری عشرے میں مردوں کے لئے شرعی مسجد میں جس میں پانچ وقت باجمارت نماز ہوتی ہو اس میں اعتقاف کرنا سنت موقع علال کفایہ ہے یعنی محلہ یا بستی میں سے بعض لوگوں کے اعتقاف کر لینے سے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے اوپر اس کا وغال یعنی گناہ ہوگا شامی دوسرا مسئلہ کہ سنت اعتقاف کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے تو بیس رمضان کے شورت ڈھپنے سے تھوڑی دیل پہلے مصنون اعتقاف شروع ہو جاتا ہے یعنی گویا مسجد میں افطاری کرنی پڑے گی بیسوے روزے کی افطاری مسجد میں کرنی پڑے گی اور عید کا چاند وقت اور اعتقاف کا وقت کب ختم ہوگا عید کا چاند خواہ انتیس کا ہو یا تیس کا چاند ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے بیس کی زیور تسرا وسلہ کہ کیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھر میں مرد حضرات عورتیں لوگ کر ہی سکتی ہیں مرد حضرات گھر میں نفلی اور سنت اعتقاف کر سکتے ہیں یہ بھی سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب بھی ہے کہ مردوں کے لئے واجی سنت اور نفل ہر قسمت کے اعتقاف کے صحیح ہونے کے لئے ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے جس میں امام و معزن مقرر ہو یعنی جہاں پنج وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو ایسی مساجد کے علاوہ عبادت گاہوں ٹھیوں اور گھروں میں اعتقاف کرنے کی شرعن اجازت نہیں بلکہ حضر عبداللہ ادن عباس صلی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ بلا شبا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندہ طریر امور بدعات ہیں اور بدعاتوں میں سے ایک بدعات گھروں کی مساجد یعنی نماز و تلاوت و عبادت کے لئے گھروں میں مقصود جگہ یا کمرے میں اعتقاف کرنا ہے لہٰذا موجودہ وبائی صورت حال میں مرد حضرات کے لئے گھر میں کسی کسم کا اعتقاف اعتقاف صحیح نہیں ہے چاہے سنت اعتقاف ہو یا نفل اعتقاف ہو رہا سنت اعتقاف اے رمضان کے آخری عشر میں اعتقاف کرنے کا مسئلہ تو یہ اوپر گزر گیا کہ دو تین آدمی مسجد میں بیٹھ جائے گے تو انشاءاللہ قانون کی ریاض بھی ہو جائے گی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی اور انشاءاللہ کوئی گنگار نہیں ہوگا خلاص ایک کلام یہ ہے کہ مردوں کے لئے وبا کی وجہ سے یا عام وجہ سے گھروں میں نہ اعتقاف مسئل سہیے نہ اعتقاف نفل ہاں عورتیں گھروں میں اعتقاف کر سکتے ہیں بدعایس سے نہ آئے تو محترم سامعین چاہے لوگڈان کے اجازے مجبوری کے اجازے میں اعتقاف نہ کر سکیں تب بھی ہم اپنے وقتوں کو بلکل زائے نہ کریں خدا کی عبادات میں قرآن کی دلاوت میں ذکر و فکروں میں اپنے وقت کو گزاننے کی کوشش اور فکر کریں اور اگر آدمی گھر میں تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشہور رہے گا چاہے اعتقاف ادا نہ ہو تو بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہ ہوگا اور وہاں بیٹھ کر جتنے کوشش اور مجاہدہ کرے گا اللہ سے محبت اور لکھ کرے گا دعائے کرے گا انشاءاللہ وہ اتنا اللہ سے خرب حاصل کرتا رہے گا اللہ سے قریب ہوگا لہٰذا ہم اس حالات میں ضرور بھی ضرور اس کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے ذرا عمل کی توفیق بخشے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَاؤَ